اسلامی تاریخ کی سب سے حساس لمحوں میں سے ایک واقعہ قرطاس ایک ایسی داستان ہے جو دل و دماغ کو جنجوڑ دیتی ہے آج ہم اس واقعے کے گہرائے میں جائیں گے جس نے پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری ایام میں ایک نازک صورتحال کو جنم دیا یہ واقعہ جس نے صحابہی کرام کو شتید اختلافات میں مبتلا کیا اسلامی تاریخ کی اہم موڑ پر روشنی ڈالتا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس واقعے نے تاریخ کو کس طرح متاثر کیا اور ہم آج اس سے کیا سبق لے سکتی ہے اس لمحی کی تفصیلات جانا نہائیت اہم ہے کیونکہ یہ ہماری مذہبی ورثی کا ایک بنیادی حصہ ہے واقعہ قرطاس ایک ایسی وقت میں پیش آیا جب پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لمحات قریب تھی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا عظیم شان دور تھا لیکن اس عظمت کے پیچھے ایک ایسی کشید کی بیت تھی جو اندر ہی اندر فرم رہی تھی اسلام کی شروعات سے ہی قریش اور مسلمانوں کی درمیان اختلافات اور دشمنی جاری رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد سے قبل بھی ان اختلافات کا سایہ مدینہ کی سیاسی اور مذہبی ماحول پر موجود تھا اس واقعے کی پسی منظر میں ہمیں اس دور کی سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنا ہوگا مسلمانوں کی درمیان خلافت کا معاملہ روز بروز حساس ہوتا جا رہا تھا اور پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی آخری دلوں میں صحابہ کی درمیان بعض اختلافات نے اس حساسیت کو اور بڑا دیا قریش کی ساتھ سالوں کی کشیدگی اور مدینہ کی مسلمانوں کے درمیان بڑھتے ہوئی پکری تخصیم نے ایک ایسے واقعے کو جنم دیا جس نے اسلامی تاریخ پر ایک گہرہ اور غمگین اثر چوڑا واقع قرطاز کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیمارے میں مبتلا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حالات دن بہ دن بگڑ رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سخت پریشانی اور پکر میں مبتلا تھی انہی حالات میں پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریب موجودہ صحابہ کرام کو کہا کہ مجھے قلم اور قرض لے آؤ تاکہ میں تمہاری لئے ایک تحریر لکھ دو جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگی یہ ایک پیسل کن لمحہ تھا لیکن اسی وقت صحابہ کی درمیان اختلاف شروع ہو گیا بعض صحابہ کرام کا خیال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوراں قلم اور کاغذ پر آہم کیا جائے تاکہ وہ اپنی آخری وسیعت لکھ سکی جبکہ دوسری طرف کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت نازک ہے اور ہمیں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈاننا چاہیے اس اختلاف نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی حضرت عمر بنی خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر چکے ہیں اور ہماری پاس قرآن موجود ہے جو ہمیں گمراہی سے بچانے کیلئے کابی ہے اس لمحے کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں موجود صحابہ کی درمیان تنازع پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کی میری پاس سے اٹھ جاؤ میری حال پر چھوڑ دو کیونکہ جس حالت میں میں ہوں وہ تمہاری بحث و تقرار سے بہتر ہے یہ اوہ درناک لمحہ تھا جس نے اس واقعی کو تاریخ میں ایک عظیم درست کی طور پر محبوظ کر دیا اس کی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم پرہم کی گئی تھی اور آپ نے مندر جزیل تین باتوں کا وسیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائی تاکہ وہاں صرف اسلام کا نظام قائم رہی اور کوئی شرط باقی نہ رہی دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی کہ جو اوپود عرب کی باہر سے آئی ان کی ویسے ہی مہمان نوازی کی جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتی تھی یہ اوپود اسلام ریاست کی ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لئے آتی تھی تسری وسیعت واضح نہیں ہے کیونکہ روایت کے مطابق یا تو حضرت ابن عباد رضی اللہ عنہ اسے بول گئی یا بیچ میں کسی راوی نے اسے پراموش کر دیا اس وسیعت کی بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں لیکن اصل بات یقینی طور پر معلوم نہیں ہو سکی یہ وسیعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پلاہ اور اس کے مستقبل کرنمائی کے لئے اہمتی اور ان کی گہرائی میں امت کی اجتماعی اور سماجی پلاہ پوشیدہ ہے واقعی قرداز کے پوری اثرات مدینہ کی ماہور پر واضح طور پر محسوس کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وپاد کی بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی دربیان اختلافات اور قیادت کی حوالے سے سوالات مزید بڑھ گئی جس اختلافات کا غاز قرداز کی واقع سے ہوا تھا وہ حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پیسلے تک پہنچا بعض صحابہ خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حامی اس پیسلے سے مطمئن نہیں تھی اور یہی اختلاف بعد میں اسلامی تاریخ میں نمائع ہوتا گیا اس واقع کی طویل مدتی اثرات امت مسلمہ کی سیاسی اور مذہبی تقسیم میں واضح ہے خلافت کے سوال پر اختلافات نے شیعہ اور سنی پرقوں کی شکر میں ایک گہری تقسیم پیدا کی جو آج تک برقرار ہے یہ واقعہ ہمیں یہ درست دیتا ہے کہ قیادت اور رہنمائی کے معاملات کس قدر حساسیت اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ معمولی اختلافات بھی امت کے درمیان طویل المدتی پتنی اور انتشار کا باعث بن سکتے ہیں سماجی طور پر بھی اس واقعی نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف رائے کی وصول کو جنم دیا مذہبی لحاظ سے واقع قرطاس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد امت کو یہ احساس دلایا کہ اتحاد ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس واقعی کے بعد جو اختلافات بیدا ہوئی انہوں نے امت کے اتحاد کو کمزور کیا اور ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ قیادت کی سوال کو کتنی احتیاط سے سمباننا چاہیے واقع قرطاس ہمیں ایک اہم سبق سکاتا ہے کہ اختلافات ہمیشہ حقیقت کا حصہ رہیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم ان اختلافات کو اتحاد میں بدلنے کی کوشش کریں قیادت کی معاملے میں جلبازی یا اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے ہمیں ہمیشہ تدبر صبر اور باہمی مشاورت کا راستہ اپنانا چاہیے یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ رہنمائی کے سوالات کو اگر مناسب طریقے سے حنل نہ کیا جائے تو امت کے لئے طویل المدتی چیلنجز کا باعث بن سکتے ہیں آج کی دور میں جہاں دنیا تقسیموں اور اختلافات سے بری ہوئی ہے اس واقع کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ معاشرتی اور سیاسی اختلافات کو کیسے حل کیا جائے تاکہ امت متحد اور مضبوط رہے آج یہ سبق نہ صرف امت مسلمہ کے لئے بلکہ پوری انسانیت کے لئے ایک رہنمائی وصول بن سکتا ہے اختلافات کا وجود کوئی بری بات نہیں مگر ان سے نمٹنی کا تاریخہ ہماری اصل ازمائش ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے واقع قرطاز جیسے دل دولہ دینے والی واقع کی تبصیلات اس کی پسی منظر اور اس کی امت پر پڑھنے والی گہری اثرات پر بات کی یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اختلافات اور قیادت کے سوال کو نمائک کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ان اختلافات کو کیس طرح حکمت اور صبر سے حل کیا جا سکتا ہے آخری باتوں میں ہم نے دیکھا واقع قرطاز نہ صرف اس وقت کی سیاسی اور مذہبی صورتحال کو متاثر کرتا ہے بلکہ آج بھی ہمیں اس سے سیکھنی کی ضرورت ہے یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ اختلافات کے باوجود ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یروشیرم کی دل میں واقع ایک ایسے امارت ہے جو نہ صرف زمین پر سب سے قدیم اسلامی امارتوں میں سے ایک ہے بلکہ آسمانوں تک پہنچنے والی میراج کی آدھگار بھی ہے اوپر تو سخرا ایک ایسی جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان کی سرحدی مٹ جاتی ہے جہاں وقت تم جاتا ہے اور عقیزن کی روشنی صدیوں سے چمک رہی ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی سپر پر لے جائیں گے جہاں آپ اس مقدس مقام کی روحانی طاقت حیرتوں کو خود محسوس کریں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قبط اس سخرا کی حیرت انگیز حقائق اس کی روحانی اہمیت اور اسلامی دنیا میں اس کی بے بنا قدر و منزلت کے بارے میں بتائیں گے آپ جانیں گے کہ کیسی یہ مقدس مقام صدی و ایمان کی علامت ہے اور کہ وہ ہر مسلمان کے لیے یہ جگہ خاص اہمیت رکھتی ہے یہ ویڈیو نہ صرف آپ کی علم میں اضافہ کریں گے بلکہ آپ کی تل میں اس مقدس امارت کے لیے محبت اور عقیدت کو بھی مزید گہرا کریں گے آئیے اس عظیم سپر کا آغاز کرتے ہیں